لاہور کل اندر کذاپسی سٹیڈیو میں آج دوسرے روز بھی ٹریننگ سیکشن میں مصروف ہے کل ہم نے دیکھا ہے کہ جو مین ویکٹ پہ فخر زمان اور مرزا تاہر بیک بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے لیکن آج عبداللہ شفیق اور فخر زمان کو پہلے بیٹنگ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اگر بات کی جائے تو ان کے جو کیپٹن شاہین شاہ فریدی آج بھی بڑی زبدس نیٹ میں بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے حاری صرف جاندار بالنگ کر رہے تھے اسی طرح ڈیویڈ ویسا بھی بڑے اچھے سوئنگ کر رہے تھے اور نیٹ میں بہت زبدس ایک قسم کا میچ ہمیں دکھائی دے رہا تھا دیگر اگر بالرز کی بات کریں تو راشد خان اور سکنزر رضا بھی نیٹ میں پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے اور یہ لاہور کل اندر کی جانی سے ایک دوسرا نیٹ بھی لگایا گیا جس میں لاہور کل اندر کے پلئر ڈیویلپنٹ پروگرام کے جو لڑکے ہیں بائیس وہ یہاں پہ آکے پریکٹس کرتے ہیں اور دیگر جو لاہور کل اندر کی مین ٹیم ہے ان کے بیٹس مین کو وہ پریکٹس بھی کرواتے ہیں اور اگر بات کی جائے تو پشاور ظلمی جس کا لاہور کل اندر کے اگینس میچ اطوار کو کھیلے جانا کذافی سٹیڈیم میں تو وہ بھی لاہور پہنچ چکی ہے لیکن ان کا آج آرام کا دن تھا کل سے وہ پریکٹس سٹارٹ کریں گے بروڈکاسٹر ہے ان کا سمان بھی انسٹال کیا جا رہا ہے اور امید کی جاری ہے کہ سنڈے سے پہلے تمام انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے جبکہ کذافی سٹیڈیم کے اطراف کی بات کریں تو فورٹل سے جو کذافی سٹیڈیم کا راستہ ہے وہاں پہ لائٹیں نصب کی گئی ہیں سیف سٹیڈی کے کیمروں کی مدد سے بھی نگرانی کی جائے گی تو تمام جو تیاریاں ہیں وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور اسی طرح اگر بات کی جائے تو آج ایک اجلاس بھی ہوا کذافی سٹیڈیم میں پنجاب حکومت کے وزراء بھی اس میں شامل تھے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے افسران ہے وہ بھی اس میں شامل تھے لیکن آج پھر ڈیڈ لوگ برکرا رہا پنجاب حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فنڈز رہی دیں گے جبکہ جو پی سی بی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں تو اس لیے ہم جو اخراج آتے ہیں اس کی مد میں پیسے ادا نہیں کریں گے دو میچز کا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانت سے تصدیق کر دی گئی ہے اتوار اور پیر کو دہور میں میچز ہوں گے باقی جو میچز ہیں ان کی شفٹنگ کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ بعد میں آگاہ کرے گا لیکن پنجاب حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان جو میچز ہونے اس کے حوالے سے ڈیڈ لوگ ابھی تک برقرار ہے